اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علا خید خلق محمد وآلہ التواہرین و لعنت اللہ علا اعدائہم اجمعین اما بعد وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُكَ مَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ جو بھی اس ماہِ مبارکِ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِ مَن خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ اس کے لئے اتنا ہی ثواب ہے جیسا کہ ایک انسان دیگر مہینوں میں قرآن ختم کرتا ہے ایک آیت کا ثواب ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب پورے ختمے قرآن کا ثواب ہے جیسے دیگر مہینوں میں ختمے قرآن کا ثواب ہے اس مہینے میں ایک آیت کا اتنا ثواب ہے یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سائبان مزاق میں بھی کہتے ہیں کہ مثلاً اسی خدبے میں شروع میں تھا تو وہ فہمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَنَاوْ مُقْمْ فِيهِ عبادہِ اس میں آپ کا سونا عبادت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی عبادت ہم سارے دن اور رات کرتے رہے ہیں جب عبادت ہے تو یہ عبادت کرتے رہے ہیں نہیں عزیز عنہ مکلم نہیں پروردگار نے جب اس سونے کو عبادت قرار دیا ہے تو عبادت کا کیا مقام ہوگا تشویق دلائی گئی ہے اس عبادت کی طرف اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہمیں ایک آیت پڑھ لیں بس پور خدم قرآن کا ثواب دوزانہ مل گیا ایک آیت پڑھ لیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک تشویق دلائی گئی ہے کہ جتنا آپ رحمتِ خدا کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹے یہ آپ اپنے ظرف کی بات ہیں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے خزانے کا موں کھلا ہوا ہے اب اپنی طبان کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق آپ جتنا وہاں سے لینا چاہتے ہیں لے لیں اور خداوند مطال نے اس کا ثواب کئی گناہ برہا دیا ہے ایک آیت پڑھیں گے تو عام مہینوں میں جو ختمِ قرآن ہے اس کا ثواب ہے حقینی طور پہ عزیز آنِ محطم یہ قرآنِ مجید جہاں بھی اس کا تذکرہ ہے قرآنِ مجید میں وہاں پہ ہدایت کا لازمی ہے حُدَلْ لِنَّا سے ہم نے اس قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے ہماری اتنی زندگی بیٹھ گئی نوجوان بچے بورے خواتین سب ذہا سوچیں کہ اتنی ہماری عمر چلی گئی کہ ہم نے قرآن مکمل طور پہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اس میں تدبر کیا ہے اس میں تفکر کیا ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے مراد یہی ہے عزیز آنِ محترم کہ تدبر کریں حدیث مبارک میں ہوئی ہے اللہ خیر فی قرآتن لا تدبر فیہا کہ اس قرآن پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہیں ہے سارا دن بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں قرآن حفظ کرتا رہوں لیکن اس کے باوجود مخلوقِ خدا کو دھوکہ دوں حقوقِ بندگان پورے نہ کروں عزیزوں اور رشتہ داروں سے قطعِ تعلقی کروں اسی وجہ سے یہ ضرب المسل ہے ربطا لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْآنُ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن قرآن انہیں پہ لانت بھیج رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ جو آیت پڑھنے وہ اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں قرآن فرماتا ہے جب اس آیت پہ پہنچتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور فہشا کو انجام بھی دیتا ہے قرآن لانت کرتا ہے پھر کہ پڑھ کچھ رہے ہو اور تمہارا عمل کچھ اور ہے اسی وجہ سے روایت ہے قیامت کے دن قرآن یہی قرآن جو ہے انسان کو جنت میں بھی لے کے جائے گا جہنم میں بھی لے جائے گا یہی ایک قرآن ہے جن کو جنت میں لے کے جائے گا قرآن آگے آگے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے جو جہنم میں یہ قرآن ہانک کے لے جائے گا جیتے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے ایسے لے جائے گا قرآن مجید یہ کون لوگ ہیں کن کے لیے قرآن نور بنے گا قرآن کن کی قیادت کرتے ہوئے ان کو جنت میں لے جائے گا اور قرآن کن کو جہنم میں ہانکے لے جائے گا روایت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس پہ عمل کیا قرآن کے حرام کو حرام سمجھا اور اسے اشدناب کیا یعنی قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوا یہ اس قدر جو قرآن پڑھنے کا سواب دیا جا رہا ہے یہ کس لیے عزیز نے مطلب اسی لیے کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا صاحب ایمان ایمان کے لیے کہ وہ بارگاہ خدا میں پلٹ جائیں یہ قرآن انسان کے لیے نساب کی کتاب ہے جہاں بھی انسان قرآن پڑھتا ہے عزیز نے مطلب قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک اس حوالے سے وہ بہت خوبصور ایک جملہ ایک جگہ پہ ایک صاحب سے ملا وہ کہہ رہے تھے کہ مثلا یہ چھلنے ہوتی ہے پانی کو اس میں جالیں وہ سمندر میں جائے اور اس میں تو کچھ نہیں آئے گا چھلنے میں پانی نہیں آئے گا جتنی دفعہ بھی آپ پانی کو اٹھانے کی کوئش کریں کہ اس میں پانی نہیں آئے گا کہتے ہیں اسی طریقے سے انسانیں گناہگار گناہوں نے چھلنی کیا ہوا ہے وہ ہدایت وہاں بھی نہیں ہے وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں کم از کم ایک کام ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے کہ یہ چھلنی جو ہے خود اس کو گرد و غبار سے یہ صاف ہو جاتی ہے بے شک اس میں پانی نہیں آتا لیکن جتنی دفعہ اس میں ڈالیں گے یہ گرد و غبار سے صاف ہو جائے گی انسانی گناہگار کے لیے قرآن میں قصے ہیں عبرتیں ہیں قوموں کے واقعات ہیں امتوں کے حالات ہیں عبرت یہی ہے کہ جن کاموں نے ان کو برباد کر دیا جن کاموں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا وہ کام ہم انجام نہ دیں اسی لیے زیادہ زیادہ قرآن کی طرف پھلایا گیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے ومن تلا فیہ آیتم من القرآن قرآن کی ایک آیت علاوت کریں ترجمہ پڑھیں اس پہ بہت اور فکر کریں اور سمجھیں کہ آپ اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں خداوند متعال آپ سے گفتگو کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سنیں اسی لیے آئمہ توہرین کی سیرت ہے خود حالت امام حسن مجتبا علیہ السلام کہ جب بھی آمنو آتا ہے قرآن میں اور اس کے بعد احکامات آتے ہیں امام علیہ السلام فوراں کہتے ہیں لبیک 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 اے پالنے والے تیرے فرمان پہ لبیک کہتے ہیں اے پالنے والے لبیک آر محمد کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس لئے کہ دونوں قرآن ہیں دونوں ہی انسان کو ہدایت کی طرف لے گے جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی قیامت تک کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں تو کوشش کیئے ہم سب کو کوشش کرنے چاہیے کہ قرآن باگ کی تلاوت کریں جتنی زیادہ ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن بندہ حقید آپ کو ایک مشورہ دے گا کہ اس ماہی مبارک جتنے دن باقی رہیں گے ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے مکمل کر کے پڑھ لیجئے دیکھئے اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے آپ کو مزائے گا کہ قرآن کیا گہر آئے اور تو ظنہ کہ آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں قرآن کو جگہ دیجئے اور ترجمے کے ساتھ چند آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا اور اس سے ہدایت لی اس لئے کہ قرآن اسی کے لیے آیا ہے ہدایت کے لیے آیا ہے یہ ظلمتوں سے نکالنے کے لیے جہالتوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے خدا وند مطال سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا نورِ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد کا نورِ قرآن سے ہماری قبروں میں نور اطا فرما ہماری قبروں کو منور فرما روشن فرما آلمِ برسخ کے سفر میں نورانیت اطا فرما پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ہمارے مرہومین کو وریک رحمت فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما بن نبی وآلہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ